لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی سیرت طیبہ میں ہم پندرہ اور سولہ ہجری کے واقعات کو ذکر کر رہے تھے کافی عرصے سے اس کے اوپر کام نہیں ہوا تو انشاءاللہ تعالی اب سیرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ پر کام ہوگا تو پندرہ ہجری کے واقعات میں ہم نے مرج الروم وغیرہ کے واقعہ پڑا اور پھر حضرت خالد ابن ولید کا تعقب کرنا اس زمن میں یہ بھی بیان کر چکا ہوں میں کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے جب شام پر چڑھائی کی تو ہر ہر صوبے پر الگ الگ افسر بھیجے اور فلسطین پر انہوں نے حضرت عمر ابن عاص کو بھیجا عمر ابن عاص نے بعض مقامات حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے ہی اہد خلافت میں فتح کر لیے تھے اور فاروقی اہد تک تو نابلس، لد، عمواص، بیت جرین یہ تمام بڑے بڑے شہروں پر قبضہ ہو چکا تھا جب کوئی عام مورے کا پیش آ جاتا تو وہ فلسطین چھوڑ کر ابو عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہ سے جا ملتے تھے اور ان کو مدد دیتے تھے لیکن فارغ ہونے کے بعد پھر فوراً واپس آ جاتے تھے اور اپنے کام میں مجغول ہو جاتے تھے تو یہ تمام تفصیلات جو ہے وہ فتوح البلدان وغیرہ میں صفحہ نمبر ایک سو چالیس پر اور پھر آگے بھی بیان ہوتی ہے علاوہ ذی یہاں تک کہ آس پاس کے شہروں کو فتح کر کے خاص بیت المقدس کا محاصرہ کیا عیسائی قلابند ہو کر لڑتے رہے اس وقت حضرت ابو عبیدہ شام کے انتہائی ازلاق کمسرین وغیرہ فتح کر چکے تھے چنانچہ ادھر سے فرصت پا کر پھر بیت المقدس کا رخ کیا عیسائیوں نے حمد ہار کر صلح کی درخواست کی اور مزید اتمنان کے لیے یہ شرط اضافہ کیا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ یہاں خدائیں اور موہدہ صلح ان کے ہاتھوں سے لکھا جائے تو اس زمن میں پھر حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو لکھا کہ بیت المقدس کی فتح آپ کی تشریف آوری پر موقوف ہے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے تمام معزز صحابہ اکرام کو جمع کیا اور مشورہ کیا حضرت عثمان نے کہا کہ بھئی دیکھیں عیسائی تو مرعوب اور شکستہ دل ہو چکے ہیں اور یہ سمجھ کر مسلمان ان کو بلکل تحقیر سمجھتے ہیں بغیر کسی شرط کے ہتھیار ڈال دیں گے لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی رائے اس کے خلاف تھی انہوں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا کہ حضرت عمر آپ ضرور جائیں بارال حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو حضرت علی کرم اللہ وجہو ہی کی رائے پسند آئے اس لئے آپ نے یہ ارادہ کیا کہ آپ سفر کریں تو حضرت علی کرم اللہ وجہو کو آپ نے نائب مقرر کیا اور خلافت کے تمام کاروبار جو ہے وہ ان کے سپرت کیے جیسا کہ باقی کتب میں بھی آتا ہے لیکن حضرت تبری کی روایت ہے جو انہوں نے یعقوبی کی طریق سے لکھی ہے کہ حضرت علی کے وجہے حضرت عثمان کا انہوں نے نام لکھا ہے لیکن زیادہ تر کتابوں میں حضرت علی کرم اللہ وجہو ہی کا نام آتا ہے بہرحال اور سولہ ہجری کو مدینے سے روانہ ہوئے اب کچھ اور باتیں اس زمن میں جو آتی ہیں ان کو ایک دفعہ پھر ریکیپ کر لیتے ہیں تاکہ جو ہے معاملہ سمجھ میں آ جائے کہ مرج الروم کا واقعہ ہوا یہ پندرہ ہجری کی بات ہے تو ابن جریر تبری تحریر فرماتے ہیں کہ پندرہ ہجری میں یہ واقعہ ہوا اس کا سبب یہ ہوا کہ حضرت ابو عبیدہ حضرت خالد ابن ولید کے ساتھ فحل سے حمص جانے کے ارادے سے روانہ ہوئے یرموک سے جو لوگ ان کے ساتھ شامل ہو گئے تھے انہیں لے کر لوٹے اور تمام لوگ جو ہے وہ ذل قلعہ پر اترے حرقل کو ان کے نقل و حرکت کی خبر مل گئی تھی اس لیے اس نے تو ذر بطریخ کو بھیجا تو یہ تو ذر بطریخ جو تھا یہ وہاں پر آیا وہ مرج دمشق اور اس کے مغرب میں اپنا پڑاؤ ڈالا اس نے حضرت ابو عبیدہ نے مرج الروم اور اس کی جماعت کا قصد کیا موسم سردیوں کا تھا جب وہ مرج الروم میں ان کے لیے آئے تو شنس رومی بھی توذرہ کے برابر گھڑ سواروں کے ساتھ فروکش ہوا تو حضرت خالد ابن ولید تو توذرہ کے مقابلے پر تھے اور حضرت ابو عبیدہ جو ہے وہ شنس کے مقابلے پر تھے حضرت خالد کو یہ تلعہ ملی کہ توذرہ دمشق کی طرف کچھ کر گیا تو حضرت خالد اور حضرت ابو عبیدہ دونوں اس بات پر متفق ہو گئے ایک لشکر لے کر اسی رات اس کے پیچھے روانہ ہوئے حضرت یزید بن ابی سفیان کو اس کے فعل کی اطلاع مل گئی تھی لہٰذا انہوں نے تو توذرہ کا مقابلہ کیا اور فریقین میں جنگ شروع ہو گئی دوران جنگ حضرت خالد بھی آ گئے اور انہوں نے دشمن کے پیچھے سے حملہ شروع کر دیا جس کے نتیجہ یہ ہوا کہ آدمی آگے پیچھے دونوں طرف مارے گئے اور انہیں موت کی نیند سلا دیا گیا اور جو بھاگ گئے آتی ہیں کہ پھر وہ سارا سامان جو ہے وہ ساز و سامان اور ہتیار اور کپڑے سب مالے غنیمت میں آیا اور پھر یزید بن ابی سفیان یہ حضرت معاویہ کے بڑے بھائی ہیں یزید بن ابی سفیان اور حضرت خالد بن ولید نے پھر اس کو اپنے ساتھیوں میں تقسیم کیا پھر یزید بن ابی سفیان یہ تو دمشق کی طرف لوڑ گئے اور حضرت خالد حضرت ابو عبیدہ کے پاس واپس چلے گئے حضرت خالد نے تو ذرا کو قتل کیا تھا اچھا پھر شنس کا جو واقعہ ہے وہ آتا ہے کہ حضرت خالد بن ولید کی جانے کے بعد حضرت ابو عبیدہ نے شنس کا مقابلہ کیا یہ جنگ جو ہے وہ مرجو روم میں ہوئی حضرت ابو عبیدہ نے شنس کی فوج کا سفایہ بھی کیا اور شنس کو بھی قتل کیا مجدان جنگ رومیوں کی لاشوں سے پڑا پڑا تھا اسی طرح پھر حمص فتح ہوا ابو عثمان کی روایت جسے امام طوری لے کر آتے ہیں کہ جب حرقل کو مرجو روم کے باشندوں کی قتل کی خبر ملی تو اس نے امیر حمص کو حمص جانے کا حکم دیا اس نے کہا بھئی مجھے اطلاع ملی ہے کہ ان عربوں کی غزہ اونٹ کا گوشت اور ان کی شراب اونٹ کا دودھ ہے تو یہ موسم سرما ہے اس لیے تم ان سے پھر جنگ کر لو اس طرح موسم گرمہ کے آغاز سکھ ان میں سے کوئی باقی نہیں رہے گا تو اب یہ شردی میں لڑنے کے عادی تو ہے نہیں تو بہرحال وہ اپنے لشکر سے رخصت ہو کر رہا آیا اور اس کے حاکم کو بھی حمص بھیج دیا حضرت ابو عبیدہ بھی حمص پہنچ گئے اور وہاں خیمہ زن ہوئے ان کے بعد حضرت خالد بھی وہاں آ گئے رومی ہر سرد دن میں صبح صویرین سے جنگ کرتے تھے مسلمانوں نے وہاں بہت شدید سردی محسوس کی رومیوں نے محاصرے کو طویل کر دیا تہاں مسلمانوں نے سردی کی شدت پر صبر کیا اور متقل مزاجی سے جمع رہے اللہ تعالی نے انہیں صبر و استقلال عطا کیا اور موسم سرما کے خاتمے پر فتح و نصرت بھی عطا کی دشمن شہر میں اس لیے محصور ہو گیا کہ انہیں توقع نہ تھی کہ مسلمان ساری سردیاں ٹک سکیں گے بارال اس زمن میں ابو زہرہ القشری اپنی قوم کے ایک شخص کے حوالے سے بیان کرتے ہیں کہ اہلِ حمص ایک دوسرے کو محصور رہنے کی ہدایت کرتے رہے وہ کہتے تھے تم لوگ ڈٹے رہو کیونکہ یہ اکھڑ قوم ہیں جب شدید سردی ہوگی تو یہ بھاگ جائیں گے یہ عرب کے لوگ ہیں یہ سردی کے آگے ٹک نہیں سکتے لیکن جب ٹک گئے تو پھر اہلِ روم جو ہے وہ محصور ہو گئے جب موسم سرما ختم ہوا تو رومیوں کے ایک بوڑے شخص نے کھڑے ہو کر ان سے کہا کہ وہ مسلمانوں سے مسالحت کر لیں مگر انہوں نے کہا ہم کیسے مسالحت کر لیں جبکہ ہماری سلطنت اور شان و شوکت باقی ہے اور ہمارے اور ان کے درمیان کوئی چیز مشترکہ نہیں ہے پھر ایک اور آدمی کھڑا ہوا بولا بھئی دیکھو موسم سرما چلا گیا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ امید بھی منقطع ہو گئی ہے اب تو یہ ضرور تم پر حاوی ہوں گے اور موسم گرمہ تو ان کے مرضی کا موسم ہے تو دیکھ لو برسام کی بیماریاں جو دل اور جگر کے درمیان پردے میں سوزش کی بیماری ہے ہم انتظار کر رہے ہیں یہ موسم سرما میں دب جاتی ہیں اور موسم گرمہ میں بیماریاں پھر نمودار ہوتی ہیں تو وہ بولے کہ بھئی اب جو ہوگا سو ہوگا بہر قبیلہ غصان اور بلقین کے بوڑے اشخاص بیان کرتے ہیں کہ اللہ نے مسلمانوں کے سبر و استقلال کا یہ بدلہ دیا کہ اہلِ حمص کے ہاں زلزلہ برپا ہو گیا اس کی صورت یہ ہوئی کہ جب مسلمان ان کے مقابلے کیلئے آئے تو انہوں نے نعرہِ تکبیر بلند کیا اس سے رومیوں کے شہر میں زلزلہ برپا ہوا اور ان کی دیواریں پھٹ تو وہ گھبرا کر اپنے حکام اور اہلِ رائے کے پاس گئے اور ان سے صلح کرنے کی درخواست کی مگر انہوں نے ان کو اس بات کی اجازت نہ دی جب مسلمانوں نے دوسری تکبیر کہی تو اس کے بعد بہت سے گھر اور ان کی دیواریں گر گئیں اس وقت پھر گھبرا کر وہ اپنے روحصہ اور اہلِ رائے کے پاس پہنچے اور کہنے لگے کیا تم اللہ کی عذاب کو نہیں دیکھ رہے ہو اس پر انہوں نے جواب دیا تمہارے علاوہ اور کوئی صلح کا مطالبہ نہیں کر رہا ہے اس پر لوگ آگے بڑھے اور صلح صلح کی آوازیں لگانے شروع کر دی مسلمانوں کو ان کے اندرونی حالات کا کچھ پتہ نہ تھا آخر کار اہلِ حمس کی مسالحت کو مسلمانوں نے اس شرط پر قبول کر لیا کہ مسلمان رومیوں کے مال کو چھوڑ دیں گے اور ان کی عمارتیں بھی چھوڑ دیں گے اور وہاں قیام نہیں کریں گے بلکہ انہیں انہیں لوگوں کے قیام کے لیے چھوڑ دیا جائے گا بعض لوگوں نے دمشق کی صلح کے مطابق مسالحت کی کہ ہر جریب کے غلے پر ایک دینار ہو خواب و خوشحال ہو یتنگ داست حضرت ابو عبیدہ نے حضرت سمت بن اسود کو فرزندان معاویہ کے ساتھ اور اشعز بن میناس کو قبیلہ سکون کے ساتھ بھیجا ان کے ساتھ ابن عابس اور مقداد قبیلہ عبلی میں بھی تھے حضرت بلال اور خالد لشکر میں تھے اور صباح بن شتیر اور زہیل بن عطیہ اور زاشمستان یہ بھی تھے انہوں نے خود اپنے لشکر میں قیام کیا اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے بعد فتح کی اطلاع اور مال غنیمت کا پانچوہ حصہ حضرت عبداللہ ابن مسعود کے ہاتھ بھیج دیا انہوں نے حرقل کا حال بھی بتایا کہ اس نے دریاء کی ضبور کر لیا اور جزیرہ پہنچا ہے اور وہ رہا میں ہے کبھی کہیں ہوتا ہے اور کبھی کہیں پھر قنسرین فتح ہوا حد ابو عثمان اور جاریہ کی روایت ہے امام تبری لے کر آتے ہیں کہ حضرت ابو عبیدہ نے پھر ہمس کے بعد حضرت خالد بن ولید کو قنسرین بھیجا جب وہ شہر کے قریب پہنچے در رومی سپاہی میناس کی قیادت میں ان کے مقابلے کے لیے آئے میناس حرقل کے بعد روم کا سب سے بڑا سپے سالار تھا فریقین کی جنگ شہر کے قریب ہوئی میناس اور اس کے ساتھی بری طرح مارے گئے تمام رومی بھی مارے گئے اور ان میں سے کوئی باقی نہ رہا اہل علاقہ نے پیغام بھیجا کہ ان اہل عرب میں زبردستی جنگ میں لائے گیا تھا وہ اپنی مرضی اور خوشی سے جنگ میں نہیں آئے حضرت خالد نے ان کی معذرت کو قبول کر لیا اور انہیں ان کے حال پر چھوڑ دیا جب حضرت عمر کو یہ خبر ملی دونوں نے فرمایا کہ خالد نے اپنے آپ یہ حکم دیا اللہ حضرت ابو بکر پر رحم کرے وہ مجھ سے زیادہ مردم شناس تھے حضرت عمر نے خلیفہ ہونے کے بعد حضرت خالد اور حضرت مصنع کو معذول کر دیا تھا اور یہ فرمایا تھا کہ میں نے ان کو کسی الزام اور شک و شبے کی بنا پر معذول نہیں کیا بلکہ ان کو معذول کرنے کی وجہ یہ ہے کہ لوگوں نے ان دونوں کو بہت عظیم شخصیت سمجھ لیا ہے اور یہ سمجھتے ہیں کہ اگر یہ ہوں گے تو ہم جیتیں گے یہ نہیں ہوں گے تو ہم نہیں جیتیں گے اس لئے یہ مجھے اندیشہ ہوا کہ کہیں وہ ان دونوں پر بھروسہ کر کے نہ بیٹھ جائیں جب کنسرین کا یہ واقعہ ہوا تو حضرت عمر نے اپنی رائے سے رجوع کر لیا حضرت خالد ابن ولید وہاں سے چل کر خاص شہر کنسرین کی طرف آئے تو اہل شہر قلعہ بند ہو گئے حضرت خالد نے فرمایا اگر تم بادنوں میں بھی ہو گئے تو اللہ ہمیں تمہاری طرف اٹھا کر لے جائے گا یا تمہیں ہماری طرف اتار کر لے آئے گا اس پر وہ اپنے معاملات پر غور کرنے لگے اور انہوں نے اہل حمس کا حشد یاد کیا تو انہوں نے اہل حمس کی طرح صلاح کرنی چاہی مگر آپ نے حبول نہ کی اور شہر کو تباہ کرنے پر اصرار کیا چنانچہ وہ شہر تباہ کر دیا گیا جب حمس اور کنسرین ہاتھ سے نکل گئے تو حرقل کو پیچھے ہٹنا پڑا اور اس کی پسوائی کی وجہ یہ ہوئی کہ حضرت خالد نے میناس کو قتل کر دیا اور رومیوں کو سپاہ کر دیا تو بہرحال اس زمن میں یہ تفصیلات بھی آتی ہیں کہ عبداللہ بن المعتم یہ بوصل کی طرف سے آئے اور ولید بن عقبہ قبیلہ تغلب اور جزیرے کے عربوں کو لے کر نکلے انہوں نے حرقل کی طرف سے جزیرے کے تمام شہروں کا محاصرہ کر لیا اہل جزیرہ جو حیران رقع نصیبین ان لیگوں میں تھے جنگ میں شریک ہو گئے تھے مگر جزیرے میں انہوں نے ولید کو چھوڑ دیا تھا تاکہ کوئی پیچھے سے ان پر حملہ نہ کر دے یوں حضرت خالد اور عیاض نے شام کی طرف سے ان کی ناکہ بندی کر دی اور حضرات عمر عبید اللہ نے جزیرے کی طرف سے ان کی ناکہ بندی کی اس سے پہلے اس قسم کی کوئی ناکہ بندی نہیں کی گئی تھی ابو جعفر تبری تحریر کرتے ہیں کہ حرقل پھر قسطنطنیہ کی طرف روانہ ہوا اور اس کے روانہ ہونے اور شام چھوڑنے کے سن کے بارے میں مورخین میں اختلاف ہے بعض کا خیال ہے کہ یہ پندرہ ہجری کا واقعہ ہے اور بعض کہتے ہیں مثال کے طور پر جیسا کہ سیف کہ یہ سولہ ہجری کا واقعہ ہے ابو زہرہ خوشیری قبیلہ خوشیر کے ایک شخص کی حوالے سے بیان کرتے ہیں کہ جب حرقل رہا سے نکل کر وہاں کے باشدنوں کو اپنے ساتھ لے جانا چاہا تو وہ بولے ہم بہتر طریقے سے رہتے ہیں انہوں نے اس کے ساتھ جانے سے انکار کر دیا اس سے اور مسلمان یہ دونوں جو ہے ایک دوسرے سے مسلمانوں کے سامنے جو ہے پھر وہ الگ الگ ہو گئے پھر حرقل کو راستے میں گرونی ملا جو پہلے مسلمانوں کی قید میں تھا پھر بھاگ نکلا تھا حرقل نے کہا بھئی مجھے اس قوم مسلمان کے بارے میں کچھ بتاؤ کہ یہ کیسے لوگ ہیں وہ بولا میں آپ کو ان کے حالات اس طرح بتاؤں گا کہ گویا آپ انہیں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں وہ دن کے وقت شہسوار ہیں اور رات کے وقت عبادت گزار ہیں وہ اپنی رعایہ کا مال قیمت دے کر کھاتے ہیں اور جب گھروں میں داخل ہوتے ہیں تو سلام کرتے ہیں جب کوئی ان سے جنگ کرتا ہے تو وہ اس کے سامنے کھڑے ہو کر اس کا خاتمہ کر دیتے ہیں اس پر حرقل بولا اگر تم مجھ سے سچ بات کہتے ہو تو وہ میرے قدموں کے نیچے کی سرزمین کے ضرور وارث بنیں گے ابو زہرہ اور عمر بن میمون روایت کرتے ہیں کہ جب حرقل شمشات سے روم کے اندر داخل ہونے کے ارادے سے روانہ ہوا تو اس نے شام کی طرف رخ کیا اور کہا کہ اے شام میں سے پہلے تمہیں مسافر کی طرح سلام کرتا تھا مگر آج اے سوریا میں تمہیں الودائی سلام کرتا ہوں اب تمہاری طرف کبھی کوئی رومی لوٹ کر نہیں آئے گا سوائے صورت کے کہ وہ خوف زدہ ہو تاں کہ ایک منحوس بچہ پیدا ہوگا کاش کہ وہ پیدا نہ ہوتا یہ کہہ کر وہ روانہ ہو گیا وہ اسکندریہ اور ترسوس کے درمیان قلے والوں کو بھی اپنے ساتھ لیتا گیا تاکہ مسلمان انتاکیا اور رومی شہروں کے درمیان آباد بستیوں میں سے نہ گزر سکیں اس دن قلوں کو ویران کر دیا چنانچہ مسلمانوں کو وہاں کوئی نہ ملا بلکہ بعض اوقات رومی وہاں کے مکین گاہوں میں پوشیدہ ہوتے تھے اور پیچھے رہنے والوں پر حملہ کرتے تھے اس وجہ سے مسلمان اور احتیاط کرنے لگے خالد اور آبادہ روایت کرتے ہیں کہ جب حضرت ابو عبیدہ اور خالد فحل سے حمس کی طرف لوٹے تو عمر اور شرحبیل بیسان کی طرف گئے اور ان دونوں نے اسے فتح کر لیا اردن نے ان سے مسالحت کر لی رومیوں کا لشکر اجنادین بیسان اور غزہ میں اکھٹا ہوا مسلمانوں نے حضرت عمر کو دشمن کے منتشر ہونے کا حال لکھا تو حضرت عمر نے یزید کو تحریر فرمایا کہ وہ آدمی بھیج کر ان کی پشت گرم کریں یعنی کہ یزید بن ابی سفیان اچھا معابیہ بن ابی سفیان کو قیساریہ کی طرف روانہ کر دی اور انہوں نے حضرت عمر کو لکھا کہ وہ ارتبون کا مقابلہ کریں اور علقمہ کو تحریر کیا کہ وہ فقار کا مقابلہ کریں تو یہاں پہ میں شورٹ نام سے یوس کر رہا ہوں یزید جو ہے وہ یزید بن ابی سفیان ہے معابیہ معابیہ بن ابی سفیان ہے اور عمر جو ہے وہ عمر بن العاص ہے اچھا حضرت عمر نے حضرت معابیہ کے نام یہ خط لکھا کہ ہم تو سنا کے بعد واضح ہو کہ میں نے تمہیں قیساریہ کا حاکم بنا دیا ہے تم وہاں جاؤ اور ان کے برخلاف اللہ سے مدد مانگو اور اس دعا کا ورد زیادہ سے زیادہ کرتے رہو کہ لا حول ولا قوت الا باللہ اللہ ربنا وتفتنا ورجعنا ومولانا نعم المولا ونعم النصیر اللہ ہی کے ذریعے قوت و اختیار حاصل ہوتا ہے اللہ ہمارا پروردگار ہے ہمیں بھروسہ اور امید کا مرکز اللہ ہی ہے وہی ہمارا آقا ہے کیا ہی اچھا مولا ہے کیا ہی اچھا مددگار بارہ یہ دونوں لوگ وہاں پہنچے جہاں انہیں حکم دیا گیا تھا حضرت معاویہ بھی اپنے لشکر کو لے کر اہل قیساریہ کے پاس پہنچے اور انہیں شکست دے کر شہر کے اندر محصور کر دیا پھر انہوں نے لشکر کشی کی اور شکست کھائی بلکہ جب کبھی وہ حملہ کرتے تھے شکست کھا کر اپنے قلعے کے اندر واپس چلے جاتے تھے آخری مرتبہ جب وہ اپنے قلعوں سے نکلے تو نہائی جوش و خروش اور جانساری کے جذبے کے ساتھ جنگ کرتے رہے یہاں تک کہ میدان جنگ میں ان کے اسی ہزار سپاہیوں کی لاشیں گریں اور آخری شکست کھانے تک ان کے مقتونوں کی تعداد ایک لاکھ ہو گئی تو یوں جو ہے وہ اہل قیساریہ کو بھی شکست ہوئی تو اب جن چیزوں کا آج میں نے آپ کے سامنے ابھی تک ذکر کیا ہے ایک تو مرج الروم کا واقعہ ذکر کیا پھر ہمس کا فتح ہونا ذکر کیا پھر ہمس والوں کی مسالحت کا ذکر کیا پھر اس کے بعد جو ہے وہ قنصرین فتح ہوا پھر اس کے بعد جو ہے قنصرین کی تباہی ہوئی جو ہرقل ہے ہرقل نے جو ہے وہ مومنٹ کی قسطنطنیہ کی طرف پوچھ کر گیا اور راستے میں علاقوں کو ویران کرتا رہا اور پھر اس نے شام کو چھوڑ دیا اور اس نیت سے چھوڑا ہرقل نے کہ وہ پھر کبھی یہاں لوٹ کر نہیں آئے گا اور اس کے بعد جو ہے وہ قیساریہ فتح ہوا اور پھر اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے نئے احکامات جاری کیے حضرت معابیہ کے نام حضرت یزید ابن ابی سفیان کے نام اور پھر حضرت عمر ابن عاص کے نام اور پھر قیساریہ جب فتح ہو گیا تو اس کے بعد جو ہے انہوں نے فتح کا حال خاندان دبیب کے دو افراد کے ذریعے سے بھیجا پھر انہیں ان دونوں سے ضعف و کمزوری کا اندیشہ ہوا تو انہوں نے عبداللہ بن علقمہ فراسی اور زہیر بن الحلاب خشعی کو روانہ کیا اور ان دونوں کو یہ حکم دیا کہ وہ ان دونوں کے پیچھے جا کر ان سے آگے بڑھ جائیں چنانچہ ان دونوں نے ان دونوں کو پکڑ لیا وہ سوئے ہوئے تھے اس لیے دونوں ان سے آگے بل گئے بارال علقمہ بن مجذر بھی روانہ ہوئے انہوں نے غزہ کے قریب فقار کا محاصرہ کر لیا وہ خود علقمہ کے قاسد بن کر روانہ ہوئے فقار نے ایک شخص کو حکم دیا کہ وہ راستے میں پوشیدہ ہو کر بیٹھ جائے جب وہ گزریں تو انہیں قتل کر دیں علقمہ کو اس بات کی خبر ہو گئی تھی تو انہوں نے کہا میرے ساتھ میرے ہم خیال دوسرے لوگ بھی شریک ہیں انہیں بھی اپنے ساتھ لاؤں گا اس پر اس آدمی نے اس کو پیغام بھیجا تم ان سے کوئی تعارض نہ کرو وہ اس کے پاس سے نکلے اور انہوں نے بھی وہی کہا جو عمر نے ارتبون کے ساتھ کیا تھا جب حضرت عمر کو فتح کی خبر ملی تو انہوں نے مسلمانوں کو جمع کیا اور خوشی کی رات بنائی انہوں نے اللہ کی حمد و سنہ بیان فرمائی اور کہا کہ تمہیں اللہ کی حمد کرنی چاہیے کہ اس نے قیساریہ کو فتح کرایا حضرت معاویہ نے فتح سے پہلے اور فتح کے بعد بھی قیدیوں کو اپنے پاس روکے رکھا آپ فرماتے تھے میخائیل جو سلوک ہمارے قیدیوں کے ساتھ کرے گا فتح حاصل ہو گئی اس کے بعد اگلی چیز جو فتح ہوئی وہ پیسان تھا حضرت علقامہ غزہ کی طرف متوجہ ہوئے اور حضرت معاویہ قیساریہ کی طرف ربانہ ہوئے تو حضرت عمر بن العاس ارتبون کی طرف ان کے ساتھ ہر اول دستے پر شرحبیل بن حسنہ تھے انہوں نے اردن کے انتظام کے لئے ابو العور کو اپنے جانشین اور اپنے لشکر کے دونوں بازوں پر عبداللہ بن عمر اور قبادہ بن تمیم مالکی کو سردار بقرر کیا اس کے بعد انہوں نے اس ارادے سے کوچھ کیا کہ اجنادین کے مقام پر روم کے خلاف صفارائی کریں رومی لشکر اپنے قلوں اور خندقوں میں تھا اور ان کا سپے سالار ارتبون تھا جو رومیوں کا سب سے بڑا سیاستدان تھا حضرت عمر بن عاس نے حضرت عمر کو یہ تمام اطلاعات بھیج دیں جب ان کے پاس حضرت عمر کا وہ خط آیا تو وہ فرمانے لگے ہم نے روم کے ارتبون کا عرب کے ارتبون سے مقابلہ کرایا ہے دیکھو کیا نتیجہ نکلتا ہے حضرت عمر فاروق شام کے علاقے کے ہر امیر لشکر کے لیے فوجی امداد بھیجا کرتے تھے لہٰذا جب انہیں خط موصول ہوا کہ رومی لشکر مختلف مقامات پر پہنچا ہوا ہے دنہوں نے حضرت یزید بن ابی صفیان کو لکھا کہ وہ معاویہ کو سواروں کی فوج کے ساتھ قیساریہ بھیجیں اور خود معاویہ کو تحریر فرمائے کہ انہیں حلق قیساریہ سے جنگ کرنے کے لیے امیر بنایا گیا ہے تاکہ وہ انہیں حضرت عمر ابن عاز کے خلاف مقابلہ کرنے سے روکیں حضرت عمر نے علقما بن حکیم الفراسی اور مصروق بن فلان العقی کو اہل ایلیہ کے برخلاف جنگ کرنے کے لیے مقرر کیا اس لیے وہ اہل ایلیہ کے مقابلے کے لیے گئے اور انہیں حضرت عمر کے مقابلے سے روک لیا تھا اور انہوں نے ابو عیوب مالکی کو رملہ روانہ کیا جہاں کی رومی فوج کا سردار تزارک تھا انہیں اس کا مقابلہ کرنا تھا جب حضرت عمر ابن عاز کو لگاتار فوجی امداد ملی تو انہوں نے محمد بن عمر کو علقما اور مصروق کی مدد کے لیے عمار ابن عمر بن عمیہ ضمری کو ابو عیوب کی امداد کے لیے پھیجا اور خود عمر ابن عاز اجنادین میں مقیم رہے اور ارتبون سے کوئی معاملہ تیہ نہیں کر سکے اور نہ وہ قاسدوں کے ذریعے مراسلت کرنے سے مطمئن ہوئے وہ خود ایک قاسد کی حیثیت سے اس کے پاس گئے اسی اپنا پیغام پہنچایا وہ اس کی گفتگو سنی اور اس کے ساتھ انہوں نے اس کے قلوں کا بغول مشاہدہ کیا اور جو وہ چاہتے تھے وہ تمام باتیں معلوم کر لی ارتبون نے اپنے دل میں خیال کیا کہ خدا کی قسم یہ عمر ہے یا وہ شخص ہے جس کی رائے پر عمل کرتا ہے لہٰذا میں اسے قتل کر کے اپنی قوم کے لیے بہت بڑا کارنامہ انجام دوں گا پھر اس نے محافظ کو بلایا اور ان کے قتل کے بارے میں پوشیدہ طور پر یہ بات کہی تم یہاں سے نکر کر فراہ مقام پر کھڑے ہو جاؤ جب یہ شخص تمہارے پاس سے گزرے تو تمہیں سے قتل کر دینا حضرت عمر یہ بات سمجھ گئے آپ فرمانے لگے آپ کی اور ہماری باتچیت ہو گئی ہے آپ کی باتوں کا مجھ پر بہت گہرہ اثر ہوا ہے میں ان دس آدمیوں میں سے ایک ہوں جنہیں حضرت عمر نے اس حاکم کے ساتھ پھیجا ہے تاکہ ہم اس کی امداد کریں اور اسے مشورہ دیں میں لوٹ کر انہیں ابھی لاتا ہوں اگر انہوں نے وہ باتیں منظور کر لیں جو آپ نے میرے سامنے پیش کی ہیں تو سمجھ لو کہ امیر نے اور اہل لشکر نے وہ باتیں منظور کر لیں اگر انہوں نے وہ باتیں منظور نہ کی تو آپ انہیں بحفاظت ان کے ٹھکانے پر پہنچا دیں گے اس وقت آپ کو اپنے ماملے کا اختیار ہوگا اور تبون نے یہ بات مان لی پھر اپنے آدمی سے کہا کہ بھئی دیکھو اس کو قتل نہ کرنا یہ تو ہمارے پتے کا آدمی ہے اس طرح حضرت عمر جو ہے وہ وہاں سے نکل آئے اور اس طرح جو ہے اس کو دھوکہ دے دیا جب حضرت عمر رضی اللہ تعالی انہوں کو یہ بات معلوم ہوئی تو آپ نے فرمایا عمر بن العاص اس پر غالب آ گیا اللہ عمر کا بھلا کرے اس کے بعد حضرت عمر نے اس کا مقابلہ کیا انہیں اس کی تمام راست کی باتیں تو معلوم ہو گئی تھی لہاتہ جب جنگ شروع ہوئی اور اجنادین کے مقام پر شدید جنگ ہوئی جیسا کہ یرموک کی جنگ تھی اتنی گھمسان کی لڑائی تھی کہ مقتونوں کی تعداد بہت زیادہ ہو گئی آخر کار ارتبون اپنے لشکر کو لے کر بھاگا اور ایلیا جا کر اس نے پنہ دی حضرت عمر اجنادین میں ہی رہے جب ارتبون ایلیا پہنچا تو مسلمانوں نے اس کے لئے راستہ کھول دیا یہاں تک کہ وہ شہر کے اندر داخل ہو گیا اس نے مسلمانوں کو اجنادین بھیجوا دیا چنانچہ القمام مسروق محمد بن عمر اور ابو ایوب حضرت عمر ابن العاص کے پاس اجنادین پہنچ گئے ارتبون نے حضرت عمر ابن العاص کی طرف خط لکھا کہ آپ میرے دوست اور میرے مشابہ اور ہمپلہ ہیں آپ کی اپنی فوج میں سیاستدانی کے لحاظ سے وہی حیثیت ہے جو میری اپنی قوم میں ہیں خدا کی قسم آپ اجنادین کے بعد فلسطین کا کوئی حصہ بھی فتح نہ کر سکیں گے آپ لوٹ جائیں اور کسی قسم کا گھومن نہ کریں ورنہ آپ کا وہی حشر ہوگا جو آپ سے پہلے آئے تھے ان کا حشر ہوا تھا حضرت عمر نے ایک آدمی کو بلوایا جو رومی زبان جانتا تھا اسے ارتبون کے پاس بھیجا اور فرمایا تم انجان اور ناواقف بنے رہنا اور جو وہ کہے اسے غور سے سننا اور اس کے بعد آ کر مجھے اس کی باتیں بتانا اس کے بعد انہوں نے ارتبون کو لکھا کہ آپ کا خط مجھے ملا ہے آپ اپنی قوم میں میرے ہمپلہ اور نظیر ہیں آپ جان بوچ کر میری فضیلت سے ناواقف بنے ہوئے ہیں ورنہ آپ کو اس بات کا بخوبی علم ہے کہ میں اس ملک کا فاتح ہوں آپ فلاتین وزراء کو بلوائیے اور ان کے سامنے میرا خط پڑھ کر سنائیے اور وہ میرے اور آپ کے درمیان کی خط و کتابت پر غور کریں قاسد یہ خط لے کر حضب ہدایت روانہ ہوا جب وہ ارتبون کے پاس آیا تو اس نے لوگوں کے سامنے وہ خط کیا اس نے وہ خط پڑھوایا تو سب ہسنے لگے اور تعجب کرنے لگے وہ ارتبون سے مخاطب ہو کر کہنے لگے تمہیں کہاں سے یہ معلوم ہوا کہ وہ اس علاقے کا فاتح نہیں ہے وہ بولا اس علاقے کا مالک وہ شخص ہے جس کا نام عمر ہے اس کے تین حروف ہیں وہ قاسد یہ معلومات لے کر حضرت عمر ابن عاص کے پاس واپس آیا کیونکہ قاسد تو جانتا تھا ان کی زبان لیکن ارتبون نہ جانتا تھا کہ قاسد ان کی زبان جانتا ہے بہرحال اس وقت انہیں پتا چلا کہ وہ حضرت عمر ابن الخطاب ہیں انہوں نے حضرت عمر کو امداد کے لیے خط لکھا اور یہ تحریر کیا میں بہت سخت جنگ لڑنا ہوں تاہم میں نے ملک کو آپ کے لیے تیار کر دیا ہے آگے جیسے آپ کی رائے ہوں جب حضرت عمر کے پاس یہ خط پہنچا تو انہیں یقین ہو گیا کہ عمر ابن العاص نے یہ بات پورے علم کے بعد لکھی ہے پھر انہوں نے اپنے سفر کا اعلان کیا ان کی طرف کل چار مرتبہ روانہ ہوئے تھے پہلی مرتبہ آپ گھوڑے پر سوار تھے دوسری مرتبہ اونٹ پر تیسری مرتبہ روانہ ہوئے مگر تعاون کی وبا کی وجہ سے لوٹ آئے چوتھی مرتبہ گدھے پر سوار ہو کر وہاں داخل ہوئے حضرت عمر نے روانہ ہونے سے پہلے مدینے میں اپنا جانشین مقرر کیا اس کے بعد آپ روانہ ہوئے آپ نے اپنی روانگی کی اطلاع تمام سپہ سالاروں کو دے دی تھی کہ وہ جابیہ کے مقام پر آپ سے ملاقات کریں آپ نے دن بھی مقرر کر دیا تھا اور یہ بھی ہدایت کی تھی کہ تمام سپہ سالار اپنے جانشین مقرر کر کے آئیں جنانچہ جابیہ کے مقام پر وہ پہنچے سب سے پہلے یزید بن ابی سفیان آپ سے ملاقات کی پھر حضرت ابو عبیدہ پھر حضرت خالد وہ گھوڑوں پر سوار اور ریشم اور قیمتی لباس میں بلبوس تھے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے جب ان کی یہ کیفیت دیکھی تو جلال میں آگئے آپ اترے اور وہ پتھر لیے اپنے ہاتھ میں کچھ کنکریاں تھیں ان کو ان کی طرف پھینکا اور کہا کتنی جلدی تم لوگوں نے اپنا طریقہ بدل دیا ہے اپنے لباس تو دیکھو عجمیوں والے ہیں تم دو سال کے اندر اتنے شکم سیر ہو گئے اور اپنے آپے سے باہر ہو گئے خدا کی قسم اگر تم دو سو سال کے بعد بھی یہی کام کرتے تو تمہارے بجائے میں دوسروں کو مقرر کرتا وہ بولے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ آپ جلال میں آئیں ان کپڑوں کے نیچے ہم بالکل اسی طرح مسلح ہیں جیسا کہ آپ چاہتے ہیں کہ ہم مسلح ہوں تو پھر حضرت عمر نے فرمایا اگر ایسی بات ہے تو پھر ٹھیک ہے اس کے بعد آپ جابیہ میں داخل ہوئے کیونکہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ ڈر تھا کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ یہ لوگ جو ہے وہ ایاشی میں پڑ گئے ہوں اور پھر اس گول سے اس حدف سے ہٹ جائیں جس کے لیے ہم یہاں آئے ہیں ہم یہاں ایاشی کرنے تو آئے نہیں ہیں نہ مال جمع کرنے آئے ہیں ہمارا ایک مقصد ہے اگر ہم ان آسائشوں میں پڑ گئے تو کہیں ان مقصدوں سے دور نہ ہو جائیں تو انہوں نے اس بات کو واضح کیا واضح کیا کہ مقصد ہمارا وہی ہے جو آپ کا مقصد ہے بارہ حضرت سالم بن عبداللہ بیان کرتے ہیں کہ جب حضرت عمر جابیہ آئے تو ایک یہودی آپ سے آ کر کہنے لگا کہ یا امیر المومنین آپ اپنے گھر واپس نہ جائیں جب تک کہ اللہ ایلیا یعنی بیت المقتصد کو فتح نہ کرائے ابھی حضرت عمر جابیہ کے مقام ہی پر تھے کہ آپ نے گھڑ سواروں کے ایک دستے کو دیکھا جو آپ کی طرف آ رہا تھا جب وہ قریب آئے تو مسلمانوں نے بھی تلواریں نکال دی حضرت عمر نے فرمایا یہ لوگ پناہ لینے کے لیے آ رہے ہیں تمہیں پناہ دو آخر کار معلوم ہوا کہ یہ لوگ تو ایلیا کے شہری ہیں یعنی بیت المقدس کے انہوں نے جزیہ ادا کرنے کے معاہدے پر مسالحت کر لی اور آپ کے لیے شہر کھول دیا جابیہ میں دیر تک قیام رہا بیت المقدس کا معاہدہ بھی یہی لکھا گیا وہاں کی عیسائیوں کو حضرت عمر کے آمد کی خبر ملی تو چنانچہ رئیسان شہر کا ایک گروہ ان سے ملنے کے لیے دمشت سلوانہ ہوا حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اپنی فوج کے حلقے میں بیٹھے تھے اور یہی وہ وقت تھا کہ یہ گھڑ سوار نمودار ہوئے تو مسلمانوں نے ہتھیار سمالے تو حضرت عمر نے کہا کہ نہیں نہیں یہ وہ لوگ ہیں جو بیت المقدس سے آئے ہیں کھبراؤں نہیں یہ لوگ صحیح مقصد سے آئے ہیں غرض معاہدہ السلح لکھا گیا جس پر بڑے بڑے معجز صحابہ کے دستخط ہو گئے تو امام تبری کی روایت ہے یہ بلازری اور ازدین لکھا ہے کہ معاہدہ السلح بیت المقدس میں لکھا گیا اس معاہدے کو لوگوں نے اپنی کتابوں میں بھی نقل کیا ہے بارال حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے بیت المقدس جانے کا ارادہ کیا گھوڑا جو سواری میں تھا اس کے جو کھر تھے وہ گھس کر بیکار ہو گئے تھے اور رک رک کر یہ قدم اٹھاتا تھا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ یہ دیکھ کر گھوڑے پر سے ادھر پڑے تو پھر جو ان کے ساتھ لوگ تھے انہوں نے ترکی نسل کا ایک عمدہ گھوڑا حاضر کیا گھوڑا شوق بھی تھا چالاک بھی تھا حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سوار ہوئے تو علی کرنے لگا فرمایا کمبخت یہ غرور کی چال تو نے کہاں سے سیکھی یہ کہہ کر اتر پڑے اور پیدل چلنے لگے اور پیدل چلتے چلتے بیت المقدس کے قریب آگئے تو حضرت ابو عبیدہ اور سرداران فوج استقبال کو آئے حضرت عمر کا لباس دیکھا اور سرو سامان دیکھا کہ یہ تو بہت ہی معمولی حیثیت کا ہے کہ کپڑے بھی ایسے کہ پیوند لگے ہوئے ہیں اور سواری بھی کوئی پاس نہیں تو انہوں نے شرمندگی محسوس کی اور کہا کہ عیسائی کیا خیال کریں گے کہ امیر المؤمنین ہے اور عالم دیکھو تو ترکی گھوڑا پیش کیا عمدہ قیمتی پوشاک حاضر کیے حضرت عمر نے فرمایا خدا نے ہم کو جو عزت دی ہے وہ اسلام کی عزت ہے تم ان چیزوں میں عزت پکڑتے ہو ہمارے لئے اسلام کی عزت کافی ہے بس اسی حال میں آپ بیت المقدس میں داخل ہوئے اس سے ایک بہت بڑی بات ہمارے سامنے آتی ہے کہ ہمارے بھی بہت سارے لوگ اسلام کو چھوڑ کر دوسری چیزوں میں عزت تلاش کرتے ہیں دراصل اصل عزت جو ہے وہ اسلام ہی کی عزت ہے بارال جب شہر فتح ہو گیا تو آپ نے اس یہودی کو بلوایا جس یہودی نے آپ سے کہا تھا جس کا ذکر ابھی میں نے تھوڑی دیر پہلے آپ سے کیا تو اس کو بلوایا کیونکہ آپ کو یہ بتایا گیا تھا کہ وہ وسی معلومات رکھتا ہے آپ نے اس سے دجال کے بارے میں دریافت کیا کیونکہ آپ دجال کے بارے میں لوگوں سے ہمیشہ دریافت کرتے رہتے تھے یہودی بولا اے امیر المومنین آپ اس کے بارے میں کیوں پوچھ رہے ہیں خدا کی قسم آپ ہی کی قوم عرب میں سے وہ لوگ آئیں گے جو یہاں پر اس کو قتل کریں گے حضرت سالم سے دوسری روایت منقول ہے کہ حضرت عمر شام میں داخل ہوئے تو دمشق کا ایک یہودی ملا وہ بولا سلام علیکم یا فاروق آپ ایلیہ کے مالک ہیں خدا کی قسم آپ واپس نہیں جائیں گے جب تک اللہ ایلیہ کو آپ کے لئے فتح نہیں کرے گا اہل ایلیہ نے حضرت عمر بن العاز کو بہت تنگ کیا تھا اور حضرت عمر نے بھی انہیں بہت زج کیا تھا تاہم نہ تو وہ ایلیہ کو فتح کر سکے اور نہ رملہ کو جب حضرت عمر جابیہ کے مقام پر لشکر انداز ہوئے تو اس وقت اچانک مسلمان ہتھیالوں کی طرف لپکے اور یہ وہ وقت تھا کہ جب نظر پڑی تو کچھ پناہ گذین نے اس طرح آ رہے تھے بہرحال جب انہیں پناہ دی گئی تو معلوم ہوا کہ یہ ایلیہ کے لوگ ہیں وہاں پر صلاح نامہ لے پایا گیا ایلیہ کا تمام علاقہ اور رملہ کا تمام علاقے کی طرف سے انہوں نے صلاح کر لی اس طرح فلسطین کے علاقے کے دو حصے ہو گئے ایک حصے کا تعلق تو ایلیہ والوں میں سے تھا اور دوسرے حصے کا تعلق اہل رملہ سے تھا اس کے پھر دس ازلاہ ہیں فلسطین شام کے برابر ہے اور پھر یہودی بھی صلاح کے وقت موجود تھے حضرت عمر نے اس سے دجال کے بارے میں پوچھا تو وہی تفصیلات اس روایت میں بھی ہیں جو پچھلی روایت میں تھی اچھا خالد اور عبادہ روایت کرتے ہیں کہ ایلیہ اور رملہ کے عوام نے تمام اہل فلسطین کی طرف سے مسالحت کی تھی کیونکہ ارتبون اور تزارق حضرت عمر کی جابیہ کی آمد پر مصر چلے گئے تھے اور اس کے بعد موسم گرمہ کی فوجی مہم میں مارے گئے ایک روایت یہ ہے کہ حضرت عمر شام اسی وجہ سے آئے کہ حضرت ابو عبیدہ جب بیت المقدس گئے تھے تو وہاں کے باشندوں نے شام کے دیگر شہروں کی صلح کے مطابق مسالحت کی ترخواست کی اور یہ کہ اس صلح کی تکمیل حضرت عمر بن الخطاب کے ہاتھ و انجام پذیر ہو انہوں نے اس بارے میں حضرت عمر کو مدین خط لکھا لہذا حضرت عمر وہاں سے روانہ ہو گئے عدی بن سہل کی روایت ہے کہ جب اہل شام نے اہل فلسطین کے برخلاف حضرت عمر سے امداد طلب کی تو آپ نے حضرت علی کو اپنا جانشین بنایا اور ان کی امداد کے لیے بذات خود روانہ ہوئے اس وقت حضرت علی نے فرمایا آپ بذات خود کہاں جا رہے ہیں آپ ایک سخت دشمن کا قشت کر رہے ہیں آپ نے فرمایا میں حضرت عباس کی موت سے پہلے دشمن سے جلد جہاد کرنا چاہتا ہوں کیونکہ اگر حضرت عباس رخصت ہو گئے تو شر و فساد پھیل جائے گا اور یہ سلسلہ منقطع ہو جائے گا بہرحال خالد اور عبادہ روایت کرتے ہیں جب حضرت عمر نے جابیہ کے وقام پر اہل ایلیہ سے صلح کی اور ہر ظلے کے لیے صرف ایک ہی صلح نامہ لکھا مگر اہل ایلیہ اس سے مستثنہ تھے صلح نامہ کا مضمون کچھ اس طرح تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے بندے حضرت عمر امیر المؤمنین نے اہل ایلیہ کو ان کی جانوں مالوں کی پناہ دی ہے ان کے گرجہ سلیبیں بیمار تندرست اور تمام مذاہل کے جو لوگ ہیں وہ اس پناہ میں رہیں گے ان کے گرجاؤں میں کوئی نہیں رہے گا نہ وہ گرائے جائیں گے اور ان کی امانت کی کوئی چیز توڑی نہیں جائے گی اور نہ ان کی صلیب اور مال کی کسی چیز کو نقصان پہنچایا جائے گا اور یہودیوں میں سے ان کے ساتھ کوئی ایلیہ میں نہیں رہے گا اہل ایلیہ کے لئے ضروری ہے کہ وہ اسی طرح جزیہ ادا کریں جس طرح دوسرے شہروں کے لوگ ادا کر رہے ہیں ان کے لئے یہ بھی ضروری ہے کہ وہ رومیوں اور چوروں کو وہاں سے نکال دیں بہرحال جو کوئی وہاں سے نکلے گا اس کے جان و مال کی اس وقت تک حفاظت کی جائے گی جب تک وہ امن کی جگہ پر پہنچ جائے گا اور جو کوئی وہاں رہنا پسند کرے گا تو اس کی بھی حفاظت کی جائے گی اور اسے بھی اہل ایلیہ کی طرح جزیہ ادا کرنا ہوگا اہل ایلیہ میں سے جو بھی کوئی رومیوں کے ساتھ اپنے جان و مال کے ساتھ جانا چاہے وہ اپنی صلیبوں اور دوسری مذہبی چیزوں کو لے جانا چاہے تو ان کے جان و مال اور سامان کی حفاظت کی جائے گی یہاں تک کہ وہ اپنے ٹھکانے پر پہنچ جائے جو زمیندار اور کسان ہیں انہیں یہ اختیار حاصل ہے کہ اگر وہ چاہیں تو اہل ایلیہ کی طرح جزیہ ادا کریں اور جو چاہے وہ اہل روم کے ساتھ جا سکتا ہے اور جو چاہے وہ اپنے اہل و ایال کی طرف لوٹ سکتا ہے ان کسانوں سے کوئی محصول نہیں لیا جائے گا جب تک کہ ان کی فصل تیار نہیں ہو جاتی جو کچھ اس اہدنامے میں لکھا گیا ہے اس کے لیے اللہ اس کے رسول خلفاء اور مؤمنین ذمہ دار ہیں بشرتے کہ لوگ یہ لوگ اپنا واجب الادا جزیہ ادا کریں اس کے گواہ یہ حضرات ہیں خالد ابن ولید، عمر ابن عاص، عبد الرحمن ابن عوف، معابیہ بن ابی سفیان یہ اہدنامہ امام تبری کے مطابق پندرہ حجری میں لکھا گیا اسی طرح کچھ اور معاہدے بھی لکھے گئے کہ مسلمانوں کے جو کچھ اور معاہدے تھے ان کے الفاظ بھی اس طرح ہیں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ اہدنامہ اللہ کے بندے عمر امیر المومنین نے اہل لد اور جو کوئی اہل فلسطین میں سے ان کے ساتھ شامل ہو تحریر کیا ہے وہ ان کے جان و مال، کلیساؤں، سلیموں، بیمار و تندرست اور تمام افراد ملت کی حفاظت کا ذمہ لیتے ہیں ان کے گرجاؤں میں کوئی نہیں رہے گا اور نہ یہ منحدم یعنی کہ تباہ کیے جائیں گے اور نہ ان کی کسی چیز کو نقصان پہنچایا جائے گا خوان کی سلیمیں ہوں یا مال و اسباب ان کے دین کے معاملے میں زبردستی نہیں کی جائے گی اور نہ ان میں سے کسی شخص کو کوئی نقصان پہنچایا جائے گا اہل لد کے لیے اور ان کے ساتھ اہل فلسطین میں سے جو کوئی شامل ہو یہ ضروری ہے کہ وہ اسی طرح جزیہ ادا کریں جس طرح شام کے دوسرے شہر کے لوگ ادا کرتے ہیں اگر وہ یہاں سے جانا چاہیں تو ان کے لیے بھی وہی مذکورہ بالا شرائط ہیں آپ نے فلسطین کے دو حصے قائم کر دیئے ایک نصف حصے پر علقما بن حکیب کو مقرر کیا اور ان کا مرکز رملہ تھا اور اس کے دوسرے نصف حصے پر علقما بن مجزز کو مقرر کیا اور ان کا مرکز ایلیہ مقرر کیا یعنی بیت المقدس چنانچہ ان میں سے ہر ایک سردار اپنے لشکر کے ساتھ اسی عملداری میں پہنچ گیا حضرت سالم بیان کرتے ہیں کہ علقما بن مجزز کو ایلیہ پر اور علقما بن حکیب کو رملہ پر حاک مقرر کیا گیا ان کے ساتھ وہ فوج تھی جو حضرت عمر ابن العاص کے حبرہ تھی حضرت عمر اور شرحبیل کو جابیہ بلائے گیا جب وہ دونوں وہاں پہنچے تو انہوں نے حضرت عمر کے گھٹنے چومے اور حضرات ان دونوں سے بغل گیر ہوئے عبادہ اور خالد دونوں روایت کرتے ہیں کہ جب حضرت عمر نے اہل ایلیہ کو امان دی اور وہاں فوج کو ٹھہرایا تو آپ جابیہ سے بیت المقدس کی زیارت کے لیے روانہ ہوئے آپ نے دیکھا کہ آپ کا گھوڑا لگڑا رہا ہے آپ اس پر سے اتر گئے پھر آپ کے لیے عمدہ گھوڑا لائے گیا آپ اس پر سوار ہوئے تو وہ اکڑ کر چلنے لگا تو آپ اس پر سے اتر گئے اور اس کے مو پر اپنی چادر مارتے ہوئے فرمایا اللہ تجھے غالط کرے کس نے تجھے یہ چال سکھائی ہے پھر آپ نے اپنے گھوڑے کو تلف فرمایا اور اسے ٹھیک کر کے اس پر سوار ہوئے اور اس پر چلتے رہے تاں کہ آپ بیت المقدس پہنچ گئے تو آپ کا چونکہ گھوڑے کے کھر خراب ہو گئے تھے اس لیے آپ کے لیے اس گھوڑے کو لائے گیا لیکن اس گھوڑے کی رعونت اور چال بازی کو آپ نے پسند نہ فرمایا تو اپنے ہی گھوڑے کے پھر کھر ٹھیک کروا کر پھر اس کے اوپر نالیں جو ہے اس کی ٹھیک کروا کر پھر اس کے اوپر آپ بیٹھے اور یوں آپ بیت المقدس آئے ابو صفیہ کے قبیل شیبان کے ایک گوڑے سے یہ روایت سنی گئی ہے کہ جب حضرت عمر شام آئے تو آپ کے لیے ایک نہائیت امدہ گھوڑا مہیا کیا گیا آپ اس پر سوار ہوئے جب وہ چلا تو وہ آپ کو زور زور سے ہلانے لگا اس پر سے آپ اتر گئے اور اس کے موبر مارتے ہوئے فرمایا کہ اللہ تمہیں کچھ نہ سکھائے کس نے تمہیں یہ تعلیم دی ہے کہ تم اکڑ کر چلو آپ اس سے پہلے اور اس کے بعد پھر کسی امدہ گھوڑے پر سوار نہیں ہوئے کیونکہ اس زبانے میں یہ جو رومنس سے یہ اپنے گھوڑوں کو ٹرین کرتے تھے کہ ان کی سرٹن مینر چال ہوتی تھی اس چال میں بڑا غرور ہوتا تھا تو اس طرح اس چال میں انہیں ٹرین کیا گیا حضرت عمر رضی اللہ تعالی انہوں نے جب اس قسم کی چال دیکھی گھوڑے کی تو اتر گئے کہ نہیں اس میں تو غرور ہے یعنی آپ نے اس چیز کو بلکل پسند نہیں کیا کہ انسان کی سواری میں بھی اس طرح کا غرور پایا جائے تو اس سے بھی ہمیں یہ بات سمجھنی چاہیے کہ لوگ اپنی سواریوں پہ آج کے زمانے میں بڑا تفاقر کرتے ہیں فخر کرتے ہیں ہم تو فلا برینڈ کی گھڑیاں چلاتے ہیں ہم تو ایسے ہم تو ویسے تو اب دیکھیں اس کا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کہ تقوے کا میار دیکھیں کہ آپ نے گھوڑے کی چال پر بھی نظر رکھی ہوئی سبحان اللہ تو ایلیا فلسطین اور اس کی سرزمین آپ کے دست مبارک پر فتح ہوئی سوائے اجنادین کے جو حضرت عمر کے ہاتھوں مفتوح ہوا اور قیساریہ کو حضرت معاویہ نے فتح کیا ابو عثمان اور ابو حارسہ روایت کرتے ہیں امام تبری اس روایت کو لاتے ہیں کہ ایلیا اور اس کا علاقہ حضرت عمر کے ہاتھوں ماہ ربیو الاخر میں سترہ ہجری میں فتح ہوا ابو مریم بیان کرتے ہیں کہ میں حضرت عمر کے ساتھ ایلیا کی فتح میں شریق تھا آپ جابیہ سے روانہ ہوئے یہاں تک کہ آپ ایلیا آئے پھر وہاں سے چل کر مسجد بیت المقتص میں داخل ہوئے پھر چلے تو محراب دعود میں پہنچ گئے ہم اس وقت آپ کے ساتھ ساتھ وہاں پر پہنچ کر آپ نے حضرت دعود علیہ السلام کے سجدہ کرنے والی آیت تلاوت فرمائی اس کے بعد سجدہ کیا ہم نے بھی آپ کے ساتھ سجدہ کیا حضرت رجا بن حیوہ ایک عین شاہد کے حوالے سے بیان کرتے ہیں کہ جب حضرت عمر جابیہ سے ایلیا تشریف لائے تو آپ مسجد کے دروازے کے قریب اور آپ نے فرمایا میرے کعب پاس کعب کو لاؤ جب کعب الاحبار لائے گئے کیونکہ یہ یہود کے علماء میں سے تھے پہلے اور اس کے بعد پھر بعد میں مسلمان ہو گئے تھے تو جب آپ دروازے پر پہنچے تو آپ نے فرمایا لبیگ اے اللہ میں تیری خدمت میں حاضر ہوں اور اس طرح آیا ہوں جس طرح تجھے پسند ہے تو بیت المقدس آئے تبارہ پھر آپ نے حضرت دعوت علیہ السلام کے محراب کی جگہ کا جو ہے قصد کیا اور پھر وہاں پر نماز پڑھی تھوڑی دیر کے بعد فجر نمودار ہوئی تو آپ نے معزن کو اقامت کہنے کا حکم دیا پھر آپ نے آگے بڑھ کر لوگوں کو نماز پڑھائی اور نماز میں سورہ سعد پڑھی اور اس میں سجد تلاوت ادا فرمایا پھر آپ نے دوسری رکد میں کھڑے ہو کر سورہ بنی اسرائیل کی ابتدائی آیات تلاوت فرمائیں پھر رکو کیا جب آپ لوٹنے لگے تو آپ نے فرمایا کہ میرے پاس قعب کو لاؤ جب وہ آئے تو آپ نے فرمایا تمہاری رائے میں ہم کس طرف مسلح مقرر کریں وہ بولے کہ سخرا کی طرف آپ نے فرمایا اے قعب تمہارے اندر ابھی تک یہودیت کا شائبہ ہے میں نے دیکھا کہ تم اپنے جوتے اتار دیئے تھے تم نے جب تم سخرا پر پہنچے تھے وہ بولے میں چاہتا ہوں کہ میں یہاں براہ راست اپنے قدم رکھوں آپ نے فرمایا میں نے تمہیں دیکھ لیا تھا ہم اس کا قبلہ شروع میں رکھیں گے جیسا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہماری مساجد کا قبلہ اس کی ابتداء میں رکھا تھا توکہ ہمیں سخرا کی طرف نماز پڑھنے کا حکم نہیں دیا گیا ہے بلکہ ہمیں کعبے کی طرف نماز پڑھنے کا حکم دیا گیا ہے تو ہم کھڑے تو یہاں رہیں گے اس مقام پر آ گئے جہاں رومیوں نے بنی اسرائیل کے زمانے میں بیت المقدس کو ہندسہ بنا دیا تھا جب آپ وہاں پہنچے تو انہوں نے کچھ حصے کو ظاہر کیا اور باقی حصے کو چھوڑ دیا آپ نے فرمایا جیسا میں کروں ویسا تم کرو اتنے میں آپ نے نعرہ تکبیر پیچھے سے سنا آپ نے فرمایا یہ کیا ہے لوگوں نے کہا کعب نے تکبیر کہی ہے اور اس کی تکبیر پر لوگوں نے بھی تکبیر کہی ہے آپ نے فرمایا ایسے میرے باس لاؤ چنانچہ وہ پیش کیے گئے اس وقت انہوں نے کہا اے امیر المؤمنین آج کچھ میں نے کہا ہے اس کے بارے میں پانس سو سال قبل ایک نبی نے ہمیں پیشنگوئی کی تھی آپ نے فرمایا وہ کیسے ہوئی وہ بولے رومیوں نے بنی اسرائیل پر حملہ کیا تھا اور وہ ان کے متی ہو گئے تھے اس وقت انہوں نے اس کو طبخ کر دیا تھا اور اس کے بعد اہل فارس نے اہل روم پر حملہ کیا تو انہوں نے بنی اسرائیل پر زیادتیاں کی پھر اہل روم ان پر غالب آگئے تاں کہ آپ حاکم ہوئے اللہ نے اس حالت میں ایک نبی بھیجا انہوں نے یہ فرمایا اے روشلم یعنی بیت المقتص تجھے خوشخبری ہو تمہارے پاس فاروق آئے گا جو تمہیں پاک و صاف کرے گا قسطنطنیہ بھی ایک نبی بھیجے گئے انہوں نے اس کے ٹیلے پر کھڑے ہو کر یہ ارشاد فرمایا اے قسطنطنیہ تیرے باشندوں نے میرے گھر کے ساتھ کیا کیا انہوں نے اس کو ویران کر دیا اور تجھے میرے عرش کے مشابہ بنا دیا اب میں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ میں بھی تجھے ویران کر دوں گا کہ تیرے پاس آ کر کوئی پنہ نہ لے اور نہ کوئی تیرا سایہ تلاش کرے چنانچہ شام ہوتے ہی وہاں کوئی چیز نہیں رہی ربیعت الشامی نے بھی اسی قسم کی روایت کی ہے اس بے اضافہ یہ ہے کہ تیرے پاس فاروق میرے فرما بردار رشکر کو لے کر آئے گا اور وہ اہل روم سے تیرا انتقام لے گا انہوں نے قسطنطنیہ کے بارے میں یہ فرمایا میں تجھے چٹیل میدان چھوڑوں گا سورج تیرے سر پر ہوگا تیری طرف کوئی پنہ نہیں لے گا اور نہ کوئی تیرے زیر سایہ ہوگا تو بہرحال اس نبی کے پیشنگوئی انہوں نے کہا حضرت اقاب نے کہا کہ اللہ نے ایک نبی بھیجے تھے جنہوں نے یہ پیشنگوئی کی تھی کہ بیت المقدس فتح ہوگا اور فاروق کے ہاتھ فتح ہوگا اس لیے میں نے نعرہ تکبیر کو بلند کیا کہ آج وہ پیشنگوئی پوری ہو گئی اگر ان واقعات کو ہم سترہ ہجری کے واقعات دیکھیں تو سترہ ہجری میں حضرت عمر نے باروایت سیف شام کا آخری سفر کیا اور اس کے بعد پھر وہاں کبھی نہیں گئے سیف کی روایت ہے کہ حضرت عمر شام کے لیے روانہ ہوئے تو انہوں نے مدینے میں حضرت علی کو جانشین بنایا اور صحابہ کے ساتھ چل پڑے آپ تیز رفتاری کے ساتھ سفر کرتے رہے اور علیہ کا راستہ اختیار کیا جب آپ اس کے قریب آئے تو آپ راستے سے ہٹ گئے آپ کا غلام بھی آپ کے پیچھے آ گیا آپ نے ایک جگہ اتر کر پیشاب کیا پھر واپس آ کر آپ اپنے اونٹ پر سوار ہو گئے اور اسی پر الٹی پوستین پڑی ہوئی تھی اس کے بجائے غلام کو آپ نے اپنا اونٹ دے دیا جب اس غلام کو آگے کے لوگ ملے تو انہوں نے پوچھا کہ امیر المومنین کہا ہیں تو بولا تمہارے سامنے ہیں اس سے مراد اس کی ذات تھی وہ آگے بڑھ کر ایلیا پہنچا اور وہاں قیام کیا اس وقت ملاقاتیوں سے کہہ دیا گیا کہ امیر المومنین شہر ایلیا میں داخل ہو گئے ہیں اور وہی مقیم ہیں حضرت عربہ بن زبیر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب حضرت عمر ایلیا پہنچے تو ان کے ساتھ مہاجرین و انسار کی ایک جماعت تھی اس وقت آپ نے وہاں کے بشپ یعنی کہ اسقف کو اپنی ایک قمیز دی جو طویل سفر میں بیٹھے رہنے سے پیچھے سے پھٹ گئی تھی تو آپ نے فرمایا تم اسے دھلوا کر دو اور اس میں پیوند لگا دو جو بشپ تھا وہ قمیز لے کر چلا گیا اور اس میں پیوند لگوایا اور اس جیسی دوسری قمیز بھی سلوا دی اور اسے لے کر حضرت عمر کے پاس آ گیا آپ نے دریافت کیا یہ کیا ہے میں پیوند بھی لگوایا ہے یہ دوسری چیز میری طرف سے آپ کے لیے تحفہ ہے حضرت عمر نے اس قمیز کو دیکھا اور اسے پوچھا پھر آپ نے اپنی قمیز زبطن فرما لی اور وہ جو دوسری نئی قمیز تھی اس کو لٹا دیا اور فرمایا ہماری یہ پرانی والی جو قمیز ہے نا یہ پسینے کو زیادہ اچھا جذب کرتی ہے اللہ اکبر اللہ اکبر یعنی سادگی کا عالم دیکھیں ایسا رافع بن عمر فرماتے ہیں کہ میں نے جابیہ کے مقام پر حضرت عباس کو حضرت عمر سے فرماتے ہوئے سنا ہے چار چیزیں ایسی ہیں جن سے ان پر عمل کیا تو اس نے عدل و انصاف کا پورا حق ادا کیا وہ یہ ہیں کہ مال میں دیانت داری نمبر دو تقسیم میں مساوات نمبر تین اپنے وعدوں کو پورا کرنا نمبر چار عیبوں سے پاک و صاف ہونا یہ چیزیں تمہاری ذات اور اہل عیال کو پاکیزہ بناتی ہیں سیف کی روایت ہے کہ حضرت عمر نے وظائف تقسیم کیے اور موسم گرمہ اور موسم سرمہ کی الگ الگ فوج مقرر کی اور شام کی سرحدوں اور چوکیوں کو محفوظ بنایا اور وہاں کی علاقے کا گشت کیا اور ہر زلے میں گھومیں اور آپ نے عبداللہ بن قیس کو ہر زلے کے ساہری علاقوں کا حاکم بنایا شرحبیل کو معذول کیا اور معاویہ کو حاکم بنایا اور حضرت خالد کو ان کا ماتحد بنا دیا حضرت شرحبیل نے ان سے کہا کہ آپ ناراضگی کی وجہ سے مجھے معذول کرتے ہیں آپ نے فرمایا نہیں تم ویسے ہی ہو جیسے میں نے تمہیں پہلے پسند کیا تھا البتہ میں زیادہ طاقتور شخص کو اس کام کے لیے ترجیح دوں گا آپ نے عمر بن عصبہ کو احرا پر حاکم مقرر کیا اور ہر چیز کا انتظام کیا پھر آپ نے لوگوں کو الودا کا عدی ابن سحیل کی روایت ہے کہ حضرت عمر جب اپنی سرحدوں اور دیگر عمر سے فارغ ہوئے تو آپ نے میراز کی تقسیم کی اور لوگوں کو ایک دوسرے کا جائز وارث مقرر کیا اور ہر خاندان میں جو زندہ بچے انہیں وارث کی حیثیت سے مناسب حصہ تقسیم کیا حضرت شعبی فرماتے ہیں کہ حارض بن حشام ستر اشتداروں کے ساتھ آئے تھے ان میں صرف چار زندہ بچے تھے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ شام سے مدینہ کی طرف روانہ جب ہوئے تو ماہِ ذل حجہ تھا جس میں آپ واپس آئے اچھا اسی حصہ ایک اور بڑی خوبصورت روایت ہمارے سامنے آتی ہے وہ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ والی ایک روایت ہے جس کو آج پھر ہم پیش کریں گے آپ کے سامنے اس سے پہلے آپ کو یہ بھی بتاتا تھا چلوں کہ جو افسران تھے فوج اور عمال وہ سارے یہاں جمع ہو گئے تھے اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ جو ہے وہ ضروری احکامات دے رہے تھے تو ایک دن حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ نے آ کر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے شکایت کی کہ دیکھیں امیر المومنین یہاں جو آپ کی افسر ہیں وہ تو پرندوں کا گوشت کھاتے ہیں اور میدے کی روٹیاں کھاتے ہیں جو کہ بہت مہنگی ہوتی ہیں عرب میں اور دیکھیں نا عام مسلمان جو دیگر علاقے میں ہیں آپ کی سلطنت کے وہ تو معمولی کھانا کھاتے ہیں حضرت عمر نے ان افسروں کو بلالیا تو انہوں نے عرض کیا کہ یا امیر المومنین یہاں پر پرندے اور روٹی اسی دام میں مل جاتے ہیں جس میں معمولی کھانا باقی عرب میں ملتا ہے تو ہم تو پیسے اتنے ہی خرچ کرتے ہیں اب اچھی چیز ملتی ہے تو ہم اچھی چیز کھا لیتے ہیں تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ افسروں کو مجبور نہ کر سکے لیکن حکم دے دیا کہ مال غنیمت اور تنخواہ کے علاوہ ہر سپائی کا کھانا بھی مقرر کر دیا جائے اور اسی اسنا میں ایک بہت ہی روپرور واقعہ پیش آیا اللہ اکبر اللہ اکبر کہ اسی اسنا میں نماز کا وقت آ گیا حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے دیکھا کہ لوگوں میں حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ بھی موجود ہیں تو حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ سے درخواست کی کہ بلال آج تم ازام دو حضرت بلال نے ارز کیا کہ میں تو عظم کر چکا تھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کسی کے لئے آذان نہ دوں گا لیکن صرف آج اور صرف آج آپ کا ارشاد بجا لاتا آذان دینی شروع کی اللہ خوال کبر آذان دینی شروع کی وہاں صحابہ اکرام بیٹھے ہیں حضرت عمر بیٹھے آذان ہو رہی ہے اور روتے روتے سب کی ڈاڑیاں پھیک ابو عبیدہ معاذ ابن جبل تو روتے روتے بیتاب ہو گئے حضرت عمر کی ہچکی لگ گئی اللہ خوال کبر جن آوازوں سے مدینہ کی گلیاں حضور کی حیات طیبہ میں گونج جاتی تھی آج کتنے سالوں کے بعد صحابہ اکرام نے وہ آواز پھر سنی تو حضور کی اہد رسالت کی یاد تازہ ہو گئی ہم تو آذان بلالی کا ذکر سن کے روج پڑھتے ہیں جن کانوں نے آذان بلالی سنی ہو اہد رسالت میں ان پر کیا کیفیت ہوگی یہ تو میرا رب ہی جانتا ہے صرف میرا رب جانتا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اے اللہ ہمیں بھی محبت نصیب فرما ہمیں بھی عشق نصیب فرما اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر جب صحابہ کا یہ عالم دیکھا تو دوسرے مسلمان بھی رونے لگے ابو عثمان اور ابو حارسہ کی روایت ہے کہ حضرت خالد ابن ولید قنصرین کے حاکم رہے تاں کہ انہوں نے ایک جنگی مہم حصہ لیا وہاں مال غنیمت ملا اور اپنے حصے میں تقسیم کی ہے بارال سترہ حجری میں حضرت خالد ابن ولید اور ایاز بن غنم سیف کی روایت کے مطابق دشمن کی سرد میں داخل ہوئے حضرت خالد ابن ولید اور ایاز ابن غنم تو اس کو سیف روایت کرتے ہیں کہ سترہ حجری میں دشمن کی سرد میں داخل ہوئے اور وہاں پر گھس کر انہوں نے مال غنیمت حاصل کیا وہ جابیہ سے اس طرف روانہ ہوئے تھے جب حضرت عمر مدینہ چلے گئے تو اس وقت حضرت ابو عبیدہ حمص کے حاکم تھے حضرت خالد ابن ولید ان کے ماں تحت قنصرین کے حاکم تھے دمش کے حاکم یزید بن ابی سفیان تھے اردن کے حاکم معاویہ تھے فلسطین کے حاکم علقما بن مجزر تھے ابراہ کے حاکم عمر بن عبسہ تھے سواحل کے حاکم عبداللہ بن قیس تھے ہر علاقے پر ایک حاکم مقرر تھا بہرحال اس قسم کی انتظامی صورتحال سترہ حجری میں بلکل اپنے اعتدال پر تھی وما علینا اللہ البلاغ